میرے لجبہ دے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ دے تشریف فرمانے ایک صحابی دوردہ دوردہ چھوٹی جو مردہ ہوئی دوردہ صحابی نوجمان آقا دے خدمت دے آیا آگر کردہ یا کہا میرے والد محترم بیمار نے بیماری دا غلب آئے میں نو لگ دا موت دا سکرا دا لے لیکن جان نی پی نکل دی دونی پی نکل دی میرے والد محترم دی شکل تبدیل میں نو نظر آ رہی ہے شکل انہ دی بدل گئی ہے میرے کریم لجبالہ کا نے صحابہ رو پہ دیا جاؤ جا کے انہوں کلمہ دی تلقین کرو کسم کا صحابہ نے جا کے کلمہ دی تلقین کی تھی صحابی یہ خضور پکھے نوادہ پڑنوالہ آخر کار بڑی مشکل دینا لو دی جان نکل گئی جدو جان نکلی شکل بھی ٹھیک ہو گئی اتنے میرے کریمہ کا نے اس صحابہ نے اس بندے دا جنادہ پڑیا آخر کار بکیا کیو دی شکل پھیر تبدیل ہو گئی ہے شکل پھیر تبدیل ہو گئی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے غلامہ درہ توجہ کرنا نو آتنا پڑنا کتنا بڑا گناہ ہے نو آتنا حلقہ سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے میرے آقا دی صحابہ نے نو آتنا کل پڑیا ہے میرے کریم لجبالہ کا نے پوچھیا عیدے پالی وارس کتے نے پندیا گئے پچھیا عیدے کی عمال سل عز کی تیا کا عز کا دینوالا حج کرنوالا ستہ و خیرات کرنوالا عجی اخلاق نامالک سی ساری نے کیا موجود سل لیکن صرف ایک مورائی سی نماز در سستی کردہ سی جرگا دننا سی دو پہ پڑنا آقا اے نماز در سستی کردہ سی نماز دو سستی کردہ سی میرے کریمہ کا نے سیاپا نکھ میں سیاپا سن لو جڑا نماز نہیں پڑے گا عوضہ دنیا تو جانا بھی مشکل بن جائے گا سب تو زیادہ سکتی پھر قبر اندر ہوئے گی پھر عوضہ حساب سب تو زیادہ سکت لیا جائے گا بڑی سکتی دینال اونو جانم جندر داخل کر دیتا جائے گا اس وقت خدا را نمازی بن جائیے خدا را عزی رب نو منانوالے بن جائیے پر بردگار نو راضی کتن والے بن جائیے او مسلمانو ساڑے دے پلے ہی کچھ نہیں ساڑے دے پلے ہی کچھ نہیں حضرت فروق عظم پر گئے روندے رہ گئے ایک دن ایک کار یہ قرآن کی لابت پہ کر دے انعذاب رب کالبا کی سورہ دور تھی آیت کریمہ پڑی اللہ فرما ریا بے شک تیرے نبتہ عذاب نازلون والے آپ گھوڑے تو زمین تو ٹھک پے کئی دن فروق عذاب نو خوش نہیں آیا کہ اللہ دا عذابانوالے رو رو کی اکھیاں دے نشان پہ گئے نے اے میں نہیں تو نہیں کسے مفتی تے محبت تھی کلی پہ کر دا اے اوہ ہستی ہے جس ہستی دے پارے میرے لجبال ابھی نرشان فرمائے کہ ساری دنیا شیطان کو لپنا مگ دیئے شیطان کی دے کو لپنا مگ دائے اونو فروق عذاب کیا جاندہ ہے اونو فروق عذاب کیا جاندہ ہے میرے لجبال تے کریمہ کا نرشان فرمایا میرے کریم پہ لجبالہ کا نرشان فرمایا اے عمر اگر میرے بعد نبوتہ سلسلہ جاری رہن دا کہ تیرے اندر اللہ نے اوہ خصوص یاد رکھی آنے میرے بعد اگر کوئی نبیوں دادے عمر نے ہوڑا سی اے اوہ عمر فروق نکل پہ کرنا ما گنے ساری زندگی نمے کپڑے نہیں پائے اسلام لیا منتباد گنے تازہ کھانا نہیں کھاتا اسلام لیا منتباد گیڑا ایک رات بھی نہیں سنتا سکون تی نید نہیں سنتا اوہ کون عمر جس تبارے میرے تیرے لجبال نبی نے شاہ فرمایا قل قیامت کا دن ہوئے گا نبی ولی رسول اہل معاشر حاضر ہوں گے میرے پر بردگار سب تو پہلے جس حسدین رب ہوگے سلام کرے گا اس حسدین عمر فروغ کیا جس حسدین رحمت کو سلام شمائے بزمی اللہ اکبر کبھی رہے مسلمان پا جو میری تیری شان کیا عمر تو زیادہ ہے کیا میرا تیرا مقام ابو بکر شدیق تو زیادہ ہے میرے کریم تلج پالا کا نشات فرمایا میں دنیا دے ہر کسید حق ادا کر کے جا رہا اے میرے ابو بکر تیرا حق میرا غب تا فرمائے تیرا حق میں دنیا دے نہیں پورا دے کے جا رہے آو تیرا حق میرے رب نے عطا کرنا ہے میرے پروردگار نے عطا کرنا ہے کون ابو بکر شدیق رحمت اللہ تعالیٰ نہ ہو اوہ حسدی جنو سلام رب قلعہ جدہ ذکر قرآن اندر سانی اسنین فلغار قرآن اندر جدہ بار بار ذکر آ رہے ہیں جس دن شان اندر قرآن دی آئے تا اتر رہی آنے ہیں وہ حسدی ابو بکر شدیق کیا جاند ہے لیکن ابو بکر شدیق کی گھر سنا وہاں آپ چل دے جا رہے ہیں ایک پریتے دو لکھیا ایک ٹھاری تو دوسری ٹھاری ٹھوٹ کے جا رہے ہیں لیکن دوسری ٹھاری تو دوسری ٹھاری ٹھوٹ کے جا رہے ہیں ابو بکر شدیق یہ چیخہ نکل جا دی آنے ہیں روک گدر کاش کاش ابو کو حافہ دے بیٹے تنو تیری مان ناجر دی تو ایک پریتہ ہوندہ کر رب دی بارکتے حساب نہ دیڑا پیندہ کیا تو میں اتنے زیادہ وہاں کہ ابو بکر شدیق اتنی بڑی حسدیوں کے او کہیں کہ میں نو حساب بھی نہ پینے کی پڑے گا آج میں تو بے شتر مرگ مخار دی ترہاں بے شتر مرگ دی ترہاں جناب جتن مرچی شریعت دیاں پامالیاں کر دے پھریئے کیا تینوں بتائے ہیں کل قیامتہ در آنے ہیں رب دیکھ چہری آنے ہیں مصطفیٰ دیس ہم نے کڑا بھولے کے جائیں گا اوہ شدن آکڑ مک جانی اوہ شدن آکڑ تے مگروری اوہ مک جاوے گی اوہ تے میری اوہ جشدن آکھیا پاک محمد اوہ اینئی امت میری حضرت عثمانے گنی گھر دے اندر قبر کھو دی ہوئی ہے زارو قطار روندے نے صبح روندے نے شامی روندے نے کین والے حقیاء چار بنا اللہ کولو اللہ دے حبیب کولو جنت دی بشارت لئی جے روندے گو فرمادے نے حضورت فرما رہا حق سچ ہے جنت اللہ دے ہوئے گا لیکن پہلے قبر آنی ہے قبر دے کلیا رہنے کی بڑے گا اوہ کبر آن دے کولو کہکے لگا کے میں تو لگ جانے یا جنازے دے پچھے کہکے لگا کے حسن والے یا جنازے گھاتے جا کے یا اینو مسکلہ کرنے والے یا اوہ جنازے گھاتے جا کے شوہ دے تاشتے اٹھے گرم کرنے والے یا اوہ جنازے گھاتے جا کے جنازے گھاتے جا کے اوہ جنازے گھاتے جا کے مرے باغو حضرت علی مرتضی جس تبارے حضور نے فرمایا لہموں کا لہم جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی میرا جسم علی دا جسم میری روح علی دی روح میرا ذکر فرمایا علی میرے بچوں فرمایا میرا ذکر علی دا ذکر میری روح علی دی روح میرا خون علی دا خون فرمایا ہر کسی دا دنیا تے گوبائی ہوند ہے محمد دا دنیا تے بھی علی دنیا تے ہر کسی دا وزیر ہے فرمایا علی تو میرے بات پہنگے جس طرح موسیٰ علی گشرت اسلام دا بھائی ہرونے لیکن لا نبی عبادی میرے بات نبی کوئی نہیں اوہ علی المرتضی قرآن کیا شب تو زیادہ آئیتا جیدی شان اندر ادریان پانچ سو زیادہ حدیثا جیدی شان اندر مستقیٰ نے ارشاد فرمایا اوہ علی المرتضی شیرِ خدا فقر دا سین شاہ فقر دا بادشاہ اتنا رو دے اتنا رو دے کہ دن کا پکڑ کے کہندہ کاش علی دی ما علی دو ناجندی علی ایک دن کا اندہا قرآن رب دی بار کا دے حساب نہ دیڑا پہندہ دسنا اوہ چار بندے بندے نے طاقتور شخصیتہ نے جنا دوسیلہ پاکے میریا تیریا بخش جاؤنیاں نے اوہ نا در در دال میرے آج میں تو اگر نماتی پروانہ کریے بس کہی اللہ بخش دینے دسنا فرستے رہے تو میرے تو بڑا احمد کیڑا ہے بے وکوف کیڑا ہے میرے کریم نبی دی حدیث تمفہوم حضور نے فرمائے سب تو احمد پندہ ہوئے سب تو بے وکوف پندہ ہوئے کیڑا عمل نہ کرے ترحمد دی امید رکھے عمل کوئی بھی نہیں کرنا امید رحمد دی رکھے اللہ نے بخش دینے اللہ نے بخش دینے امید رحمد دی رکھے لیکن ہم والا حضور نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ہم سنو قیامت دا دن ہوئے گا میرے لئے جبال نبی نے رشاہت پندہ بے نمازی بندہ یہ تو اللہ اٹھائے گا سنے آجے سنے آجے دل دل دلی چھکھو حضور دا فرمان میں کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نمازی بندہ یہ تو اٹھایا جائے گا انو فیرون دن آلے اٹھایا جائے گا شداد قارون تے ابی بن خلف تے نال اٹھایا جائے گا سیاستہ دیا دی اسے ایک نہیں کہیں آجا گا تھے محدثی نے اکرام لکھی ہے اندازہ خود لگا مسلمانہ کار جمعہ بظاہر مسلمانہ جیسی زندگی گزار دا رہا مسلمانہ دے قبرستان تے دفن ہویا لیکن اٹھایا کے دینا جا رہا اللہ دے دشمنانہ پھر او دشمن جنہیں چکھے وڑے دشمن ہیں انہا گرینہ دی میں تھوڑی تھوڑی زندگی دا حوال نہ دا تو اسے احران ہو جاؤ ایک قرون کاؤں سی شداد کاؤں سی پھر انہوں دے تو اسے جان دے یو یہ کننوں اللہ اٹھائے گا بے نمازی بندے نوں بے نمازی کیڑا ہے جنہیں ایک پڑھ لے دوسری پڑھ لے دوسری پڑھ لے دوسری پڑھ لے اس واسطے خدا رہا ہر شہ بچے انہوں سکھان دے پتر انہوں ملنا ہے انہوں نہیں ملنا اٹھے جانا آئے تیری جانا آئے وہ بندہ چنگا نہیں ہو وہ چوک نہیں ہو چنگا اینج گل کرنی ہے اینج نہیں ہو کرنی بچے انہوں نماز بھی سکھائی ہے انہوں اے بھی تسے کہ نماز نہ پڑھیں گا تو جہنم میں چوٹ بولیں گا تو جہنم میں اگر مالدی زکاة نہ دانگے تو جہنم میں پتر اسی سب کو سمجھانے ہیں اینج نہ کریں بہو اوری نراز ہو جانگے کہ دیوی کیا ہی پتر نماز نہ پڑی تو مصطفیٰ نراز ہو جانگے کہ تو مصطفیٰ نراز ہوگے دس پھر کی بننا ہے آئے پھر کچھ بھی نہیں بننا پھر تیرا میرا ٹھکانہ جہنم بننا اس واسے خدا رہا اون وقت دے اون وقت دے اپنے اپنوں صدار لو نمازی بن جاؤ اپنے اولادانو نمازی بناؤ جڑا ٹوارڈے اختیار اندر ہے وہ تے کرو نا باقی اللہ دے والے جڑا ٹوارڈے اختیار اندر ہے حضور نے فرمایا ہر بندے نو وہ دے تابق پوچھو نہیں ہے کہ آردے سربراہ نو پوچھا جانا کیا تیری بیوی نمازی سی تیری بیٹی نمازی سی تیرا پتر نمازی سی اس واس دے کل قیامت والے دن حضور نے فرمایا مرد انہا لکان دی وجہ تو ہمیں جیرے کار دے فراد نے انہا دی وجہ تو ہمیں جہنم دے اندر نیک ہوگے بھی چلا جائے گا کیوں کہ خودت نمازی سی بیوی نمازی نہ بن سکی بیٹی نمازی نہ بن سکی بیٹا نمازی نہ بن سکی اس واسے خدارہ خدارہ اس دین نو اپنے قرآن تک لے کے جاؤ جتے ٹوارڈے کار بچ دین داخل ہوئے گا پھر بہاران گیاں پھر بیماریاں ختم ہو جان گیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں پھر اس اصل انقلاب پھر آئے گا اس واسے لکھے یا لکھاں دے بچ ہے جو ساڑے اوہو تُو لینا اوہو میں لینا تیری میری آکڑ کس کھاتے تُو بھی ڈھے جانا میں بھی ڈھے جانا صد آیات بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تُو کہنا نہ کچھ میں کہنا پھر تیرا میرا جگڑا کس کھاتے ایتھے تُو رہنا نہ ہی میں رہنا اس واسے خدا رہا خدا رہا اپنے اپنے صدار لیے اللہ تعالیٰ